اچھا مہم صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی تو کسیر تعداد میں کارکنان بھی ہیں تو جیسے کہ ہر ایک جماعت اپنے یوم کو اچھے طریقے سے مناتی ہے تو آپ کا خاص طور پر پہچان یہی رہتی ہے جیسے کہ بائیس جماعت دیستانی تو آپ کی جماعت اس دفعہ یوم صدیق اکبر کو کس طرح منانے جا رہی ہے تو آپ کی پلاننگ میں کیا حصہ ہے پہلے بھی آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے مناتے رہے لیکن اس دفعہ کوئی بظاہر ایسے لگ رہے کہ کوئی خاص پلاننگ کے ساتھ آپ آ رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے بلکل ہم جتنی بھی محنت کریں وہ کم ہے کیونکہ یہ سخصیت ایسی ہے اس لیے اس دفعہ ہمارے جو جلوس ہوں گے وہ انساءاللہ ایک تاریخ رکم کریں گے اور بچوں کے جلوس نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور پورے ملک کے اندر ابھی سے سیمینار اور خلیفہ بلا فصل کے عنوان پر پروگرامات ہو رہے ہیں اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بائیس جماد و شانی ہے اور اس دن میں انشاءاللہ پورے ملک میں ہر شہر میں تاریخی جلوس نکلیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ اس ملک میں حضرت ابو بکر کے جو ہے ماننے والے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور اس دن کو اور اس دن میں ہونے والے پروگرامات کو دیکھ کر حکومت کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے کہ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے جس طرح دوسرے ایام پر چھٹی ہوتی ہے تو بائیس جماد و شانی کو بھی چھٹی کا اعلان کرے باقی انشاءاللہ اس دفعہ بائیس جماد و شانی کے جو جلوس ہوں گے وہ تاریخی ہوں گے